اسلام علیکم ناظرین فریال گل باسیہ آپ کو اپنے یوٹیوب چانل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتی ہوں چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ وہاں بھی تمام تر خبروں سے اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں جو لوگ سبسکرائب کریں ان کا بہت شکریہ کچھ آم خبریں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہی ہے سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے ایک جرت والے ایک بہدری والے خاندان کی ایک عظیم انسان کے خاندان کی امران ریاستان کا خاندان ان کے والد سفید ڈاڑی والے وہ بوڑے ریاست صاحب جو ہیں ان سے کسی صحافی نیات سوال کیا گھر کے باہر کہ صحافی بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا کے کھڑے تو ان میں سے کسی صحافی نے یہ سوال کیا ان سے کہ پاکستان میں صحافت تو بہت مشکل ہو گئی ہے جو سچ بولتا ہے اس کی زندگی سے چار مہینے لے لیے جاتے ہیں تو کیا اب صحافت یا سچ بولنا پاکستان میں افورڈبل ہے جس پر اس عظیم والد کا ایک عظیم انسان کا جس کا بیٹا جب واپس آیا اس کے بعد کیا خبریں نکل کر ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے آ رہی ہمارے سامنے اور ان کا جواب سنیے سفید ڈاڑی والے والد صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ اب جب آپ حق سچ پر ہوتے ہیں تو سچائی پر ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ افورڈبل ہے یا نہیں تو اس پر ایک صحافی نے آگے سے واپس اسی صحافی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے یہ سفر جاری رہے گا تو انہوں نے کہا بلکل انشاءاللہ خیر کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا تو آپ اس خاندان کی بہادری دیکھیں آپ اس خاندان کا جذبہ دیکھیں آپ اس خاندان کی عظمت دیکھیں ان کا صبر دیکھیں ان کی استقامت دیکھیں ان کی سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا دیکھیں کہ جس حال میں عمران ریاض خان جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں جو منٹل ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کے باوجود وہ خاندان کہہ رہا ہے کہ حق پہ اور سچ پہ کھڑے رہنا ہے اور جب حق اور سچ پہ کھڑے رہتے ہیں تو پھر دیکھانی چاہتا کہ افورڈبلیٹی کیا ہے اور کیا نہیں اور یہ خاندان یہ عمران ریاض خان ان کی صحافت یہ ہم سب کے لئے ایک سابق ہے کہ جب سچ پہ کھڑے ہونا ہے جب حق پہ کھڑے ہونا ہے تو یہ تو سمجھ ہے کہ پھر رستے میں بہت مشکلات ہیں اور پھر وہ آپ کو فیس کرنی آنی چاہیے ناظرین پاکستان میں ایک بڑی انپریسیڈنٹیٹ سی بڑی ایک ایسی سیچوئیشن بڑی اندیکھی سی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے ایک ایسی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے جس کا سامنا آیا یا جس جو پہلی بار پاکستانی نیشن بھی یا ایسا قوم بھی ہم observe کر رہے ہیں ورنہ تو جن کو سزا ہوتی تھی لیڈرز کو یا وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا وہ جیل میں جاتے ہیں ڈیل کر لیتے ہیں اور ملک سے فرار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایسا لیڈر ہے ایک ایسا سیاست دان اس قوم کو ملا عمران خان کی شکل میں جس کو جیل میں رکھا گیا آج 51 دیز ہو گئے ہوں کو جیل میں اور سسٹم ورنہ تو اینارو لے کے لوگ چلا جاتے ہیں اس بار ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہا ہے ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو ہسٹری بھی پاکستان کی کبھی نہیں ہوا سسٹم ایک انسان سے اینارو لینے کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور موید پھر زیادہ کی اکورڈنگ عمران خان صاحب کو یہ آفر دی گئی ہے کہ 18 ماہ کے لیے صرف 18 ماہ کے لیے محض آپ نواز شریف کی حکومت کو آنے دیں نواز شریف کو حکومت کرنے دیں ان کا ایک شوق پورا ہونے دیں اس کے بعد رجیم چینج کے ذریعے ہی ان کی حکومت بگرا دی جائے گی پھر آپ آ جائیں گے مطلب ایک طرف اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ مان گی ہے کہ رجیم چینج وہی کرتے ہیں لیکن خیر بہرال عمران خان نے کہا کہ 18 ماہ نے بہت دور کی بات ہے 18 دن بھی اس چیز پر رہے وہ میں نہیں مانوں گا صاف اور شفاف ایلیکشن کروائیں پھر چاہے جس کی حکومت آئے جس کو عوام لے کر آئے یہاں پر ایک انٹرویو کی بات کریں گے کیسا انٹرویو جو اسٹیم سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے پاکستانی الیکٹرونک میڈیا کے اوپر یہ انٹرویو چلا اے آر وائی نیوز چینل ہے اس کے اوپر یہ انٹرویو چلا ویسے طرح ایکٹرونک میڈیا لوگ نہیں دیکھتے لیکن اس کی کچھ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے مشاہد حسین صاحب پاکستان مسلمک دون کا ایک بڑا نام ایک ایسا نام جو پڑی لکھی شخصیت کانسیڈر کیا جاتا ہے جن کو جن کی ایک سے ہے جن کو تھوڑا کونسٹیوشن کی بارے میں اچھے سے پاتا ہے باہر کی پڑے لکھے انسان ہیں ان سے انٹرویو ہوا ہے جی اے آر وائی کا انہوں نے انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ عمران خان اب ان کی پکڑ سے باہر ہو گیا ہے انہوں نے بولا کہ قیدی نمبر 804 اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے جس لیول کی پاپلارٹی ہے اب وہ کابو نہیں آسکتا انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا کی ریجیم چینج جو انہوں نے ریجیم چینج پورا ایک ڈیزائن کیا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ شباز شریف کی حکومت کرنے کا طریقہ حکومت کرنے کا سٹائل حکومتی پولیسیاں عمران خان کو ان دو چیزوں نے بہت زیادہ پاپلر بنا دی ہے اتنا پاپلر کہ اب اس کو کوئی قانون کوئی آئین کسی قسم کی سزا بغیرہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی ان سے کسی نے کہا کہ پاکستانی پولیٹکس انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی پولیٹکس میں اب عمران خان ان بیٹیبل ہو چکا ہے اس کو شکست نہیں دے چاہ سکتی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی چل رہی ہے اور جو ان کے بیچ ایک رفٹ ہے ایک دیوار بن گئی ہے ایک دھرار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان عمران خان کی لڑائی بلکل آشک اور معشوقہ کی لڑائی جیسی ہے اور ابھی تو لڑائی ہے سخت لڑائی ہے لیکن کب وہ لڑائی محبت میں بدل جائے کب جھپیاں شپیاں ہو جائیں کب ہواوں کے رخ بدل جائیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سٹیٹمنٹ تھا ان کا آخر من سے سوال کیا گیا کہ عمران خان سے کس طرح معاملات بہتر کیا جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مدر آف وال ڈیلز یعنی آج تک جتنے معاہدے جتنی اگریمنٹس ہوئیں جتنی ڈیلز ہوئیں سیاستدانوں کے ساتھ مدر آف وال ڈیلز کرنا پڑے گا اور یہی بات ہو رہی ہے مقبول جان صاحب نے کی انہوں نے کہا مدر آف وال اگریمنٹس تو ایک ایسا معاہدہ کرنا ہوگا جو تمام معاہدوں کا باپ ہوگا اور ایک ایسا معاہدہ کرنے میں تم سسٹم پہلی بار ایسا ہوا کہ سسٹم اینارو دینے کے بجائے خود اینارو لینا چاہ رہا ہے تاکہ اس مشکل میں سے نکل سکے تاکہ وہ جو ہڈی حلق میں پھنس گئی ہے نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کی اس کو اس کو جو ہے وہ سویلو کیا جا سکے تو ایک الارونگ بات ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اب مادر آف آل ڈیلز یا مادر آف آل اگریمنٹس کرنا پڑے گا عمران خان سے تو کیا عمران خان ایسا کوئی اگریمنٹ کرے گا جو آئین اور قانون کے منافی ہوگا کوئی ایسا اگریمنٹ کرے گا جس میں جمہوری عدر پاکستان کی بات نہ ہو مجھ تو نہیں لگتا وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں گے خان صاحب اور وہ باہر بیٹھے تھے جب تک تب تک بھی آئینی چیزیں مانگ رہے تھے اندر بیٹھ کے بھی وہ آئینی چیزیں مانگ رہے ہیں تو معاملات کس طرف جائیں گے اس پر نظر رکھیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں الارٹ کرتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں چانل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ نگے بان